اسلام علیکم ویورز ویلکنم ٹو می چینل کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہیں آپ سب لوگ بھی کل ٹھیک تھاک ہوں اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں تو ویورز آج ہماری کچن میں جو ریسیپی بننے جاری ہے جیسے کہ آپ سے واتا تھا وہ ہے لسوڑے کا اچھار تو چلیں جی بگ زیادہ نہیں کرتے اسے جلدی سے شروع کر لیتے ہیں اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس پیڈ بیٹن کو پریس کر کے جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی منتبولیے اس سے آپ کو میرے آنے ماری تمام نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکشنز ملیں گی چلیں جناب یہ تقریباً ایک سے ڈیڑھ کلو لسوڑے جو ہیں وہ میں نے لے لیے ہیں اسے اچھے طریقے سے میں نے واش کر لیے واش کرنے کے بعد سے تھوڑی دیس سٹینر میں رکھا اور اس کے بعد ایک بڑے پتیلے میں جو ہے ہلکا سا ہم نے بوائل کرنا ہے پانچ سے چھ منٹ لگیں گے اور آپ کو میں دکھاتی ہوں اسے ہم نے کتنا بوائل کرنا ہے اس کے اندر ہیورز ہم نے شامل کرنا ہے تقریباً تین ٹیبل سپون ہلدی پاوڈر ہلدی پاوڈر سے اس کا کلر جو ہے وہ بہت اچھا انہانس ہو جائے گا ہم نے ہلدی پاوڈر ایڈ کرنے کے بعد اسے مکس کر لیجئے اس کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہم نے اس کو مجھے پانچ منٹ لگیں اور یہ ہم نے اتنا پکانا ہے کہ یہ اس طرح سے چھوڑی اس کے اندر بہ آسانی جلی جائے مشکل نہیں ہو بس اس کو اوور بوائل مت کریے گا اس کے بعد اس کو ایک کپڑے پہ پھلا لیجئے تاکہ یہ جو ہے ڈرائے ہو جائے کچن ڈال پہ ڈاک لیجئے فین ڈرائے کر لیجئے اس کے بعد ہم نے اس کی جو سٹیمز ہیں یہ ریموف کرنی ہے تو یہ آپ لیکھ سکتے ہیں یہ جو توپیاں سے ہوتی ہیں اس کے اوپر یہ ہم نے ان کو سب کو ریموف کرنا ہے تاکہ اب اس کے اندر جو ہم سول وغیرہ ایڈ کریں گے یہ اس کو ایبزورب کریں گے یہ ریموف کرنے کے بعد اسے آپ ایک بڑے بول میں لے لیجئے کیونکہ ہم نے اس کو ریموف کرنے کے بعد نمک وغیرہ لگانے کے بعد اس کو ہم نے تقریباً ساری رات رکھنا ہے اوور نائٹ ہم نے اس کو اسی طرح سے رکھنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویورز میں ہمیں کچھ مسالے ڈال رہی ہیں جس میں سب سے پہلے میں نے ڈالا ہے تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون نمک نمک اس میں زیادہ شامل کرتے ہیں تاکہ اس کا فلیور وہ بہت زیادہ اچھا آئے اس کے بعد ہم نے اس میں آئیڈ کرنا ہے تقریباً ہلدی پاورڈر ہلدی پاورڈر اس میں میں آئیڈ کروں گی تقریباً تین ٹیبل سپون کے لگ بھگ یا دو ٹیبل تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون جو ہے وہ ایک سے ڈیڈ کلو میں دو سے تین ٹیبل سپون آپ ہلدی پاورڈر ڈال دیجئے مرچیں جو ہے وہ آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے آئیڈ کریے گا تاکہ کچھ لوگ جو ہے زیادہ کھاتے ہیں تو وہ زیادہ آئیڈ کر لیں کچھ جو ہے وہ زیادہ تھوڑا سا موڈریٹ یا میڈیم سے کھاتے ہیں تو وہ اپنے حساب سے میں اس کے اندر جو ہے وہ ڈیڈ کلو لسوڑوں میں تقریباً ایک ٹیبل سپون بھر کے ریڈ چیلی پاورڈر کا استعمال کروں گی تو جناب اس میں یہ تمام چیزیں ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد اسے آپ نے رات بھر کے لئے چھوڑ دینا ہے اوپر سے آپ اسے کپڑا دے دیجئے تاکہ یہ آرام سے اس کے اندر پڑے رہیں صبح اس کے اندر اگر پانی موجود ہو تو آپ نے اس کو سٹینر میں نکال کے رکھ لینا ہے میں اب آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے جب ان کو ساری رات رکھا تھا تو اس میں پانی موجود نہیں تھا پھر میں نے یہ کیا کہ سمپل ہلکا ہلکا سے دیکھیں جیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں گیلے گیلے ہو گئے تھے اور مسالہ ان کے اوپر چپک چپک سا گیا تھا تو اس کے بعد میں نے اس کو ایک سمپل کپڑے کے اوپر واپس رکھ دیا کچھن ٹاول کے اوپر تاکہ یہ ہلکے سے رائے ہو جائے اس سٹیٹ پہ اس کے بعد ہمیں اس کو بیسیکلی سن لائٹ میں رکھنا ہوتا ہے لیکن سام آباد میں کیونکہ دھوک نہیں نکلی تو اس وجہ سے میں اس کو سن لائٹ میں نہیں رکھ سکی میں نے اس کو پھر فین رائے کیا اس کے بعد میں نے اس کو رکھے رکھا تقریباً تین سے چار گھنٹے لگیا میں نے اس کو پنکے کے نیچے رکھا ہلکی سی دھوکتی وہ بھی لگوائی تو یہ دیکھیں اس کو اتنا رکھنے کہ یہ رنکلز آ جائیں اس کے اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں باریک باریک سے جھوڑیاں جھوڑیاں سے ہو گئی ہیں تو بس اتنا ہم نے اس کو ڈرائے کرنا جب یہ اچھے طریقے سے ڈرائے ہو جائیں تب ہم نے اس کے اندر کچھ مسالے شامل کرنے جس میں سب سے پہلے جو چیز ہم اس میں آڈ کریں گے وہ ہے سونف میتھی دانا میتھی دانا جو ہے وہ تقریباً دو ٹیبل سپون آپ ڈال لیں دیڑھ کلو کے حساب سے جو میں ریسی پہ بتا رہی اس میں آپ دو ٹیبل سپون میتھی دانا ڈال لیجئے جسے فینو گریک سیڈز بھی کہتے ہیں اس میں جو ہے سونف جائے گی تقریباً دو ٹیبل سپون فینل سیڈز دو ٹیبل سپون چلی گئی اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے کلون جی تقریباً ایک ٹیبل سپون اور اس کے بعد ہم اس میں رائی دانا شامل کریں گے وہ بھی ہم اس میں ایک ٹیبل سپون رائی شامل کریں گے اس کے بعد ان تمام چیزوں کو آپ ان تمام مسالوں کو آپ لسونوں کے اوپر ڈال دیجئے مکس کر لیجئے مکس کرنے کے بعد اب آپ کے پاس تقریباً ایک کلو سرسوں کا تیل موجود ہونا چاہیے آپ سرسوں کے تیل کو کسی بھی جار میں ڈالیں اس میں لسونے ڈالیں اور انہیں اچھے طریقے سے ہاتھ سے دبا کے ڈپ کر دیجئے رکھ دیجئے ہر تقریباً تین سے چار دن تک اس کو روز ہلائیے دیکھئے اور اس کے بعد اس کو واپس ڈپ کر کے رکھ دیجئے میرے پاس چونکہ پہلے میں نے دس دن پہلے تقریباً اچار دوبارہ پہلے بھی ڈالا تھا لسونوں کا تو میرے پاس وہ اچار موجود ہے میں کیا کروں گے یہ لسونوں کو اس اچار میں ڈال دوں گے اس ان کو مکس ہوئے ہوئے تقریباً چار سے پانچ دن ہو چکے ہیں میں روزانہ اس کو ہلاتی رہی ہوں اچھا لیمن بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ایسے ہی نمک میں جس سے سے لسونوں کا لگایا اوورنائٹ رکھا اور اس کے بعد اسے ہم نے لیکن ہم نے اسے سنڈ رائی نہیں کرنا بس لیمن کو سٹین کر دیجئے اس کا واٹر موجود ہو اس کے بعد اسی میں ایڈ کر دیجئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ریسپی کے ساتھ جب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ